سویا بین کا بھاو تینوں بڑے اتپادک راجیوں مدھے پردیش مہاراشترے ایوم راجستان میں لگاتار تیزی سے گھٹا جا رہا ہے کیونکہ ایک تو منڈیوں میں اس کی بھاری آوک ہو رہی ہے اور دوسرے سرکاری خرید کی گتی بہت دھیمی ہے۔ خادی تیلوں پر آیات شلک میں بیس پرتیشت کی بڑوتری ہونے کے باوجود سویا بین کا دام نیچے کی اور جا رہا ہے جس سے سویا تیل ایوم سویا میل کی قیمتوں میں بھی گراوٹ دیکھی جا رہی ہے۔ پلانٹ ڈیلیوری بھاو پندرہ سے اکیس نومبر والے سپتہ کے دوران مدھے پردیش میں سویا بین کا پلانٹ ڈیلیوری بھاو ایک سو سے دو سو روپے پرتی کونٹل تک گھٹ گئے۔ اجین میں تو یہ دو سو پچھتر روپے لڑک گئے۔ سویا بین کا نیونتم سمرتن مولیگت ورش کے چار ہزار چھ سو روپے سے بڑھا کر اس بار چار ہزار آٹھ سو بانوے روپے پرتی کونٹل نردھارت کیا گیا ہے مگر اس کا تھوک منڈی بھاو چار ہزار دو سو سے چار ہزار تین سو روپے پرتی کونٹل ہی چل رہا۔ سویا بین اتپادکوں کو پانچ ہزار روپے پرتی ہیکٹیر کی در سے سہائیتہ دی جا رہی ہے مگر یہ کافی نہیں ہے۔ مہاراشتر میں سویا بین کی خرید چھ ہزار روپے پرتی کونٹل کی در سے کرنے کی گھوشنا ہوئی تھی اس لیے آگے منڈی بھاو کچھ سدھر سکتا ہے۔ وہاں اس کا بھاو چار ہزار تین سو پچاس سے چار ہزار چار سو پچاس روپے پرتی کونٹل کے بیگ چل رہا ہے۔ سویا تیل، ریفائنڈ، ریفائنڈ سویا تیل کا دام بھی گھٹنے لگا۔ سمیقشادین سپتہ کے دوران کچھ پلانٹوں سے بکری بند رہی جبکی اجین کو ایک اکائی میں بھاو پینٹالیس روپے گر کر ایک ہزار دو سو اسی روپے پرتی دس کلو رہ گئے۔ مہاراشتر میں بھی بیس سے تیس روپے کی نرمی رہ۔ سویا تیل کا دام کوٹا ایوام کانڈلا میں بیس سے بیس روپے، ممبئی میں دس روپے تتھا ہلدیا میں پچیس روپے نیچے آئے۔ راشتری استر پر منڈیوں میں پندرہ نومبر کو تین دشملف تین پانچ لاکھ بوری سویا بین کی آوک ہوئی تھی جو اٹھارہ نومبر کو اچھل کر سات دشملف پانچ شونے لاکھ بوری پر پہنچ گا۔ اس کے بعد پانچ سے چھ لاکھ بوری کی دینک آوک ہوتی رہے۔ کمزور مانگ کے کارن سویا ڈی او سی کا دام بھی پانچ سو سے سات سو روپے سے لے کر دو ہزار روپے تک ٹوٹ گئے۔ ویسے نیچے دام پر اس کی گھرے لوں ایوام نریات مانگ میں کچھ سدھار آنے کی امید ہے۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی